بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے پیارے یوٹیو فیملی میمبرز کو میرا سلام تو ویورز آپ جہاں رہیں خوش رہیں کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو ویورز یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور میں بنانے لگی ہوں زینب کی فرمائش پر کھچڑی زینب کو دال چاہوال کھچڑی ایسی چیزیں زیادہ پسند ہیں پھیکا پھیکا کھانا پسند ہے زینب کو تو بھئی کبھی تو زینب کی فرمائش پوری کرنا ہی پڑتی ہے ہمیں تو ویورز میں نے آپ سے اپنے لاسٹ ویلوگ میں شیئر کیا تھا قرآن پاک کے باہرے میں تو میں کوشش کروں گی کہ آج بھی آپ سے اسی موضوع کو کنٹینیو کروں تو ویورز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں کتنی کشش ہے کہ اگر ہم اس کو بند رکھے ہوئے قرآن کو جزدان میں رکھے ہوئے بھی دیکھیں تو ہماری آئی سائٹ کافی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو میرا تو بھئی یہی تجربہ ہے اور ویورز یہاں دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بنانے لگی ہوں زینب کے لیے کچھلی اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے ویلوگ اپنے سارے دن کی روٹین تو مجھے بتائیے گا کومنس بوکس میں کہ آپ کو میری ڈیلی روٹین کیسی لگی تو ویورز کفار نے یہ تے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہونا شروع ہیں تو کفار نے یہ تے کیا مل کر کہ قرآن کی کشش یا کوئی تو چیزیں جو ہمیں سننے پر مجبور کرتی ہے تو ویورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں قرآن آواز کے ساتھ پڑھا کرتے اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے تو ویورز آپ کی آواز نہ زیادہ بلند ہوتی اور نہ ہلکی ہوتی تو بھائی یہ زینب ہیں دوپیر کا ٹائمے میں کھچلی بنا رہی ہوں اور زینب نہا کر نکلی ہے زینب زینب ویورز کو ہائے کر دو ہائے ویورز اور یہ ڈرائر بند کر دو بیٹا ہاں یہ پلگ نکالو اس کا تو زینب آپ ویورز سے کچھ کہنا چاہوگی ہاں میں کہوں گی آپ لوگ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کو پتائیں نا مجھے اسلامی باتوں کے کتنا چوکے مجھے آتی بھی ہیں کیونکہ ممہ ہمیں بچپن سے بتاتی ہیں اور ابھی بھی بتا رہی ہیں ہم میرا آپ میں بتاتی ہوں تھی اسلامی باتوں کا تو مجھے قیامت کے خصے کافی آتے ہیں تو آج میں آپ کو تھوڑا سا قیامت کی نشانوں کو بتا دوں گی زیادہ نہیں بتاؤں گی لیکن پھر ویڈیو لنگٹی ہو جائے تو پھر چلیں ساتھ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تین ایسے جنگیں بنائیں کی جو کہ دو پہلو ہو چکی ہیں اور ایک باقی ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو وہ ایسے جنگیں وہ ایسے جنگیں کہ اوپر سے کوئی پریندہ بھی گزر رہا ہوگا تو وہ بھی مر جائے تو جب وہ ہوگی نا کیامت کی دل تو وہ ہوگی مسلمانوں اور ہندوز تو جب مسلمانوں کی جیت ہوگی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو جب کی بات دجال کو پتا چلے گی تو وہ تو خصے سے پھولا لال ہو جائے گا اور اپنی جو آج رکھی میں جو چیز ہوتے ہیں انہیں توڑنے لگ جائے گا وہ اتنا خصے سے لال ہو جائے گا آگے کیا ہوگا دجال کیا کرے گا اور وہ کیسے کرے گا تو یہ سب کس میں کو نیکس لفت ہوتا ہوں گے ابھی اتنا ہی مہت ہے میڈو لنگے ہو جائے گی میری جو سے اللہ حافظ اور ویورز یہ ہے شام کا ٹائم اور میں بنانے لگی ہوں آلو گوشت تو ویورز ریسیپی تو میں آپ کو نہیں دے پاؤں گی بہت سمپل اور آسان ہے اس کی ریسیپی اور تقریباً ہر گھر میں بنایا جاتا ہے سب کو آتی ہے تو ویورز میں اپنا جو قرآن کے بارے میں تھا وہ کنٹینیو کروں گی تو ویورز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو کفار چھپ چھپ کر آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے اور قرآن کو دلچسپی سے سنتے اور ان کے دلوں پر بڑا گہرہ اثر ہوتا تھا ایک رات ابو سفیان ابو جہل اور اخنیس بن شریق یہ تینوں قرآن سننے گئے اس طرح کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کی خبر نہ تھی اور یہ تینوں اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہے تھے صبح ہوئی تو تینوں اپنی جگہ سے نکلے اور راستے میں ملاقات ہو گئی تو تینوں نے کہا کہ ہم تینوں نکلے تھے قرآن سننے کے لئے ہر ایک نے کہا ہم لوگوں نے غلطی کی اب کبھی نہیں آئیں گے محمد کا قرآن سننے مگر دوسری شب بھی ان سے رہا نہ گیا اور پھر تینوں ایک دوسرے سے بے خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی باہر جب پہنچے قرآن سننے مگر جب اپنی اپنی جگہ سے نکلے تو تینوں کی ملاقات دوبارہ ہو گئی پھر تینوں نے تے کیا کہ آئندہ تو قسم ہے اور پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب نہیں آئیں گے مگر تیسری رات کو پھر انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہم نے کل پکا وعدہ کیا ہے تو وہ دونوں نہیں آئیں گے میں ہی اکیلا ہوں گا تینوں نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہوئے اور خود کو تنہا سمجھتے ہوئے جب قرآن سننے آئے تو تینوں نے اپنے آپ کو پھر ایک جگہ پایا تو ایسی تھی قرآن کی کشش تینوں نے ایک دوسرے کو پھر دیکھ لیا اخنیس بن شریق جو تھا اس نے اٹھ کر ابو سفیان سے کہنے لگا کہ تم نے محمد سے جو کچھ سنا اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے ابو سفیان نے کہا کہ یہ کلام بہت ہی عرفہ ہے کچھ تو میں نے سمجھا اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی اخنیس نے کہا واقعی میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ بہت آلہ و عرفہ کلام ہے تو ویورز یہ تھی قرآن کے دشمنوں کی حضور کے دشمنوں کی قرآن کے بارے میں رائے تو ویورز ایسا ہے ہمارا قرآن پاک ایسا ہے اللہ کا کلام تو اس کو پڑھتے رہیے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیے اور ویورز یہ ہے رات کا ٹائم تو بھئی زینب رات میں اپنے بابا کو لے کر کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہیں اور پھر اپنے لئے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی ہیں اور اب زینب لے کر آئی ہیں آئس کریم جو کہ ہے اس کا فلیور کلف آئس کریم تو ویورز ہم تو انجوائے کریں گے کلف آئس کریم اور آپ سے میں پھر کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر کیجئے گا فیملی فرینڈ سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے پھر کسی نیکس ویلوگ میں اچھی سی ریسیپی اچھی سی بات کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی